بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ بسیکلی آپ کے پاس ایمیون رسپونس کہلاتا ہے پریویس ویڈیوز میں اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل جو ہے بریف لیکچر دے دیا ہوا ہے جس میں ہم نے فرس لائن اف ڈیفنس جس میں سکن میوکس این بلڈ گلوڈ کے بارے میں بات کی تھی پھر اس سے نیکس لیکچر میں سیکنڈ لائن جس میں سیلز پروٹین انفیمیشن انفیور کے بارے میں بات کی تھی آج کی یہ جو ہماری ویڈیو ہے یہ مین ہوگی تھرڈ لائن اف ڈیفنس کے اوپر کہ اگر فار اگزمپل آپ کے پاس جو تھا کوئی بھی انٹیجن ہے جب اس نے فرس لائن کو کروس کیا تھا تو آپ کو پتا تھا کہ جو سیکنڈ لائن کے اندر سیلز تھے پروٹینز تھی وہ ایکٹیو ہوگی جس کے وجہ سے انفیمیشن انفیور جو ہے وہ کاز ہوا اس کے بعد یہ سیڈنٹس آپ آتے ہیں کہ اگر سیکنڈ لائن سے بھی پیتو جن ہیوی ہو جائے پیتو جن جو ہے وہ سیکنڈ لائن کے تقریباً سارے جو سیلز ہیں فیگو سائٹس ان سے ہوتا ہوا اگین وہ پرولیفریٹ کر جائے اور وہ اس بیریئر کو کروس کر دے سیکنڈ لائن کو کروس کرے تو آپ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بھی ڈڈے قسم کا ہو جائے اس سے بھی سخت ہو جائے تو پھر کیا ہوگا ڈیئر سیڈنٹس فائٹ میں یہ سیکنڈ لائن کو بھی ہرا دے تو تھرڈ لائن جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اب یہ جو تھرڈ لائن ہے دیفنس کی یہ بڑی ہی آپ سمجھ لیں کہ ایک ویل مینرڈ ہے اور اس میں پورے کا پورا پروگرام جو ہے وہ ہوتا ہے جس میں ایک سپیسیفک میتھڈ کی ذریعہ جو ہے نا اس کو بغیدہ طور پر جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے فینش کیا جاتا ہے جیسے آپ فار ایزمپل آرمی کی بات کر لیں اس میں فورسز ہوتی ہیں ایک فرنٹ پہ ہوتی ہے ایک بیک پہ اور ایک جو سب سے اینڈ والے جس کو سپیشل فورسز کہتے ہیں سو سمجھ لیں کہ ہماری باڈی کی سپیشل فورسز جو ہیں وہ کس کے اندر پڑی ہوئی ہیں تھرڈ لائن کے اندر پڑی ہوئی ہیں یہ ایس ایس جی گروپ ہے سپیشل گروپ اب یہ جو گروپ ہے یہ کیا کرتا ہے فارن پارٹی گل کو بڑی پلیننگ کے ساتھ جو ہے نا وہ مارتا ہے تو اسی وجہ سے ہم نے اس کے نام دیکھے ہیں اس کے نام جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں اور اس کے جو بیہیوئر ہے جو جس کا پرٹیکلر جو میتھڈ ہے اس کی بیس پر ہم نے اس کو نیمنگ بھی دی ہے سب سے پہلے یہی ہماری باڈی کا ایمیون سسٹم ہوتا ہے یاد رکھ لیں تھرڈ لائن کو ہی ہم ایمیون سسٹم کہتے ہیں آپ دیکھیں ایمیون ہو جانا کسی بھی ڈیجیز سے کسی بھی ڈیجیز سے پاک ہو جانا تو اور فردر نیکس ٹائم کے لیے وہ ڈیجیز آپ کو نہ ہو تو ڈیئر سٹوڈنٹس اس میں مین رول پلے کرتی ہے آپ کے پاس تھرڈ لائن جس میں دو ٹائپ کے رسپونسز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سیل میڈییٹڈ اور دوسرا ہوتا ہے ہیمیلر رسپونس اس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے تو اسی وجہ سے ہم اس کو ایمیون سسٹم کا نام دیتے ہیں تھیک ہے یاد رکھیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے یہ ایک ایڈیپٹیو ایمیونٹی ہے صحیح ہے اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے جو ہماری باڈی میں جو ہم ایکسپیرینسز جو ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے انوائنمنٹ کے ساتھ اس کے ہماری باڈی کے اندر کچھ انٹی جنز آتے ہیں اور پھر ہماری باڈی اس کے اگینسٹ فائٹ کرتی ہے اور ہمیں ان بیماریوں سے ایمیون کرتی ہے یہ آپ کے پاس کس کے اندر ہوتا ہے اور پھر یہ ایک سپیسیفک رسپانس ہے پہلے جو تھی وہ نان سپیسیفک تھے اس میں کوئی پرٹیکولر جو سیلز تھے وہ مطلب کے خاص طور پر انٹی جنز کے لیے نہیں بنے تھے یہاں پر بیسیقلی ہوتے ہی یہ ہے کہ اگر کوئی انٹی جن آ گیا ہے تو اس کے اگینس پرٹیکولر ٹائپ کے انٹی باڈیز بنائی جائیں گی اس کے اگینس پرٹیکولر جو ہے وہ پلانڈ میکنیزم کے ثروز کو جو ہے وہ کل کیا جائے گا اور پھر فردر اس سے بچنے کے لیے بھی جو ہے وہ پروٹیکولز اختیار کیا جائیں گے وہ کیسے ہوتا ہے انشاءاللہ ہم اپنے فردر پروسیڈنگ لیکچر کے اندر دیکھتے ہیں سب سے پہلے دیئر سوڈنٹس ہمارے پاس آتی ہے سیل میڈییٹڈ میں نے آپ کو بولا کہ بہت سارے سیلز ہوں گے جو اس میں ایکٹیویٹ ہوں گے اور پھر وہ انٹی جن کو ختم کریں گے پھر اسی طرح سے ہیومرل رسپونس آئے گا سب سے پہلے اس میں ہم ڈیفائن کرتے ہیں آپ کے پاس انٹی جن کو بسیکلی دیکھیں کہ اگر میں اگر میں اگزامپل لیتا ہوں کہ یہاں پر جی انٹی جن ہے کیا تو یہاں پر نے اس کے دو ہائیپوتسز ہیں ایک تو ہے انٹی میم آپ کو پتا ہے کہ انٹی کسی بھی چیز کی انٹی اس کے اولٹ اس کے بعد یہ سوڈنٹس جن یہاں پر یہ جن کا جین سے بھی مطلب لیا گیا ہے ٹھیک ہے نا کہ کوئی بھی باڈی کے اندر فورن جین آ گیا ہوئے انٹی جین آپ کے باڈی کے تو نارمل جین ہے تو انٹی جین باہر سے ہوئے لیکن جو فیڈرل کی بک ہے وہ یہ لکھتی ہے کہ جین سے جنریشن ہے جو کہ بیسیکلی جنریشن کس کی ہے انٹی باڈیز کی یعنی کہ ایک ایسا پارٹیکل آیا ہے جس نے انٹی باڈیز کو جنریٹ کروانا شروع کر دیا ہے تو that's why we call it انٹی جین اب یہ انٹی باڈیز کیا ہیں انشاءاللہ ہم آگے پڑیں گے یہ اس پرٹیکلر جین کے اگینسٹ اس پرٹیکلر فاران میٹیریل کے اگینسٹ اس پرٹیکلر مالیکیول کے اگینسٹ جو ہے وہ بننے والا پروٹیکٹیو پروٹین جو ہے وہ آپ کے پاس ایک گلائکو پروٹین ہوتی ہے وہ کیا کہلاتی ہے انٹی باڈیز کہلاتی ہیں اس میں ہمارے پاس آتے ہیں سیل میڈییٹر رسپونس سب سے پہلے کیا ہوا کہ فار اگزامپل جو انٹی جن تھا جس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے جس کے پاس فاران ڈی این اے کوئی بھی پروٹین ہو سکتی ہے کوئی آر این اے ہو سکتا ہو وہ وائرس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کوئی بیکٹیریا ہو سکتا ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے انٹی جن یہ جب باڈی کے اندر آئے گا تو باڈی جو پہلا رسپونس شو کرے گی اس میں آپ کے پاس آئے گا سیل میڈییٹر رسپونس اب اس سیل میڈییٹر رسپونس میں کیا ہے سیل میڈییٹر سیل کی مدد سے سیل کی مدد لیتے ہوئے آپ نے اس فاران پارٹیکل کو ریموو کرنا ہے باڈی سے تو اس میں جو سیلز رول پلے کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس آتے ہیں مونو سائٹ اب آپ یہاں پر کہیں گے کہ سر جی مونو سائٹ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے سیکنڈ لائن کے اندر تو دیئر سوڈنٹس بلکل مونو سائٹ جو ہیں وہ سیکنڈ لائن کے اندر بھی تھے لیکن یہاں پر بھی وہ اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے مونو سائٹ جو ہیں وہ ٹین ٹو ٹونٹی آرز جو بلڈ میں رہتے ہیں اور پھر ان کے پاس سوڈو پوڑیا ہوتا ہے اس کی ہیلپ سے یہ کیا کرتے ہیں جو آپ کے پاس ہے نا بلڈ سے جب نکلتے ہیں بلڈ سے نکل کے جب یہ ٹیشو میں آتے ہیں تو یہ اپنے سائز کو بڑھا لیتے ہیں جب یہ سائز کو بڑھاتے ہیں تو اب یہ میکرو فیجز بن جاتے ہیں یہ کسی بھی چیز کو انگلف کرنے کے لیے بڑا اپنا اہم رول پلے کر رہے ہوتے ہیں تو دیئر سوڈنٹس یہاں پر کیا ہوگا یہ کس میں کنورٹ ہو چکے ہیں میکرو فیجز کے اندر اب میکرو مین بڑے اور فیجز مین ایٹر بڑی ایٹنگ باڈیز یہ بن جاتی ہیں اب یہ کرتے کیا ہیں جو آپ کے پاس مونو سائٹس ہیں پلس ٹی لیمفو سائٹس ہیں پھر آپ کے پاس آتے ہیں بی لیمفو سائٹس یہ تینوں سیلز مل کر اس فارن پارٹیکل کو اس انٹی جن کو جو کہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس ایک بیکٹیریا یا ہو سکتا ہے وائرس یا پھر وریوائیڈ اگر آ رہنے ہے تو یا پھر پریون اگر پروٹین ہے اس کے علاوہ یہی سیلز کیا کریں گے تینوں مل کے اس کو جو ہے وہ اگر وہ سیکنڈ لائن کو کراس کرتے ہیں یہ بات یاد رکھ لیں اگر وہ سیکنڈ لائن کو کراس کرتے ہیں سیکنڈ دیفنس اپ لائن کو کراس کرنے کے بعد جب وہ فردر آگے پروسیڈ کرتا ہے تو یہ سیلز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اب ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے آپ نے اچھا خاصہ ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ڈراما کی ہے تو ڈیر سوڈنٹس یہ کیا کرتے ہیں یہ اینٹی جن جیسے ہی سیکنڈ لائن کو کراس کرتا ہے تو یہ سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو بولا ہے میکرو فیجز آ جاتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اینٹی جن تھا اس کو انگلف کر لی اس کی فگو سائٹوسز ہوئی ہے اور یہ اس کے اندر آ چکا ہے یہ کون سی چیز ہے this is called میکرو فیج یہ وہ میکرو فیج ہے جس نے اس کو کھا لیا ہوئے اب یہ کیا کرتا ہے ڈیر سوڈنٹس یہ اس کی فگو سائٹوٹک ایکٹیویٹی تو کرتے ہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے پیچھے پڑا تھا یہ اس کے کچھ پورشنز کو اس کے کچھ انٹی جنز کو کیا کرے گا اپنے پرٹیکولر ڈیر سوڈنٹس اپنی پرٹیکولر پروٹینز کی مدد سے اس کو اپنے سرفس کے ساتھ اٹیج کر لے گا now this پرٹیکولر سیٹویشن is called major histo کمپیٹیبیلٹی ٹھیک ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں major histo کمپیٹیبیلٹی میں نے میرے خیال ہاں yes یہ میں نے لکھا ہے کمپلیکس major histo کمپیٹیبیلٹی کمپلیکس یہ بنا دیتا ہے یہاں پر اور اب اس نے کیا کیا ہے basically یہ represent کر رہا ہے کس کو انٹی جنز کو اسی وجہ سے ہم اس کو بولتے ہیں apc antigen presenting cell کا نام دیتے ہیں دیکھیں یہ antigen کس کے تھے یہ جو بائر سے antigen یہ اس کے antigen کو present کر رہا ہے اب اس کو present کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے basically یہ دوسرے cell کو target کر رہا ہوتا ہے دوسرے cells کو یہ کیا کر رہا ہے stimulate کر رہا ہے کہ تم بھی میری help کرو اور جتنا جلدی ہو سکتا نظر آ رہے ہیں یہ basically کیا ہیں these are the antigens اب یہ antigens ہیں کہاں کہاں سے آئے تھے یہ antigen جو virus اس کے اندر inject ہوا phagocytosis کے مدد سے اس نے اس کو بیسے تو cut کر دیا لیکن اس نے اس کے antigen کو present کر دیا اپنی جو membrane ہے اس کے اوپر now this is called apc antigen presenting cell اب یہ antigen presenting cell جو ہوتا ہے یہ کیا کرے گا ایک chemical secrete کرے گا ایک chemical produce کرے گا that is called interleukin 1 اب interleukin 1 دو کام کر رہا ہوتا ہے ایک تو یہ cells کو stimulate کار رہتا ہے body کے اندر دوسرے cells کو اور ساتھ ہی ساتھ یہ pyrogen chemicals ہیں اس کی production یہ interleukin 1 کے ساتھ ہی تو یہ مل کے کیا کرتے ہیں body کا temperature جو ہے اس کو بڑھا دیتا ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ کی body کے اندر infection ہے یہ کیسے بڑھائے گا جیسا میکنیزم کا رسپونس ہے ساتھ یہ کیا کر رہا ہوتا ہے helper T cell کو plus کا مطلب stimulate کرتا ہے ہلپر T cell کو جب stimulate کرے گا اس کو اپنی طرف attract کرے گا کون interleuken 1 کون produce آپ پاس APC کر رہے ٹھیک ہے نا یا وہ antigen presenting cell interleuken 1 کرے سوڈنٹ یہ T cell یہ helper T cell اس کے ساتھ جا کے لگ جائیں گے یہ helper T cell کیوں لگتے ہیں کیونکہ ان کے پاس particular receptors ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ receptors کی مدد سے ان antigen کے ساتھ جو اوٹ ایچ منٹ کرتے ہیں اب یہ ہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو helper T cells ہوتے ہیں یہ ایک اور chemical secrete کرتے that is called interleukin 2 اب interleukin 2 کیا کام کرے گا leukin 2 interleukin 2 dear students کیا کرتا ہے یہ stimulate کرتا ہے helper T cells کو again ان کی proliferation cytotoxic cells کی proliferation and beta cells کو stimulate کر na plus ان کی proliferation میں help کر na اور beta جو B lymphocytes ہیں these are the B lymphocytes ان cells کو کیا کر na dear students کدھر لے کر جانا ان کو کہنا کہ آپ کس کے ساتھ bind کرو جناب ان antigen کے ساتھ bind کرو تو جیسے یہ اس کے ساتھ bind کرتے تو فردر ایک نیا procedure start ہو رہتا ہے تو interleuken 2 نے کیا کی dear students ایک to help T cell کی proliferation کی پھر cytotoxic cells کی proliferation کی یہ بھی بیسکلی cytotoxics T lymphocytes ہوتے ہیں cells اسی طرح سے B cells جو ہیں B lymphocytes cells اس کو بھی stimulate کرتا ہے اب یہ کیا کریں جو آپ کے پاس B lymphocyte cell ہوں یہ bind کریں اس antigen کے ساتھ ٹھیک ہے یہ antigen ہے اب یہ B cell ہے میں اس کو green سے بنا دیتا ہوں یہ B cell particular antigen کے ساتھ ملا ہے یہ کس سے ملا ہے BCR B lymphocyte cell receptors particular ہوتے ہیں ان کی مدد سے یہ کس سے مل رہا ہے antigen کے ساتھ attachment کرے گا جیسے ہی attachment کرے گا تو یہ پر دو types cells جو ہیں جس میں number one پر ہے آپ پاس plasma clone cells پلازما clone cells کیا کرتے ہیں پلازما clone cells فورا انٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے antigen basically antibodies generation یہ دیکھیں antibodies کی generation ہونا شروع اور اس کے speed سے بنا سکتا ہے 10 million antibodies پر اور ایک گھنٹے کے اندر 10 million antibodies بنائی جا سکتی ہیں پلازم یہ ساتھ ہی ساتھ memory cells بنوائے جاتے ہیں یہ کیوں بنوائے جاتے ہیں فار اگزمپل کل کلا پھر وہی ایک دفعہ باڈی سے اس کو remove کر دیا گیا لیکن کل دوبارہ پھر وہی سیم اگر وائرس یا بیکٹیریا باڈی کے اندر انٹر ہوتا ہے تو یہ سارا پروسیجر دوبارہ سے repeat نہ کرنا پڑے فورا سے B cell کو activate کیا جائے B cell کیا کریں گے اس میں جو پرٹیکولر memory cells ہیں وہ activate ہونے کے بعد کیا کریں پلازما کلون سیل بنانا شروع کر دیں گے اور ساتھ میمری سیل دوبارہ بنانا شروع کر دیں گے اب یہ کیا کریں گے انٹی باڈی بنائیں جو آپ کے پاس پلازما کلون سیل ہیں اور دوبارہ ریپیٹ کر دیں تو میں بھی کھیں پہ آپ کو complex ہو گیا ہو انٹیجن جیسے body کے اندر آیا تھا سیمپل میکرو فیجز نے اس کو فیگوس آیٹاوس کی اور اس کے کچھ پارٹس کو پریزنٹ کر دیا اپنی میمبرین کے اوپر جس تیشوز کی مدد سے جن پروٹین کی مدد سے انہوں نے کیا اس کا مجر histocompatibility complex اس کا نام دیا گیا تھا پھر اب اس کو اپی سی بھی کہتے ہیں جب انٹیجن پریزنٹ ہو گئے تو یہ سیل جو کہلائے انٹیجن پریزنٹ سیل یہ انٹیجن پریزنٹ سیل جو انٹرلیوکن ون پروڈیوز کرتا انٹرلیوکن ون ایک تو باڈی کے ٹیمپریچر کو رائز کر دیگا دوسرا یہ ہلپر سیل کو سٹیمولیٹ کرے جیسی ہلپر سیل سٹیمولیٹ ہوں گے اور وہ آ کے اس کے ساتھ بائنڈ کریں گے کیونکہ ان کے پاس پرٹیکولر ریسیپٹر ہیں وہ اس کے ساتھ بائنڈ کریں تو وہ فوراں سی دیئر سوڈنٹ انٹرلیوکن 2 پروڈیوز کریں ساری یہ کہانی ہے انٹرلیوکن 2 جو دوبارہ سے اس کی پرولیفریشن کروانا شروع کر دے گا سائٹو ٹاکسک سیل کو ایکٹیویٹ کرے گا ابھی میں نے یہ آپ کو الپر تی سیل جو آپ کے پاس سائیڈو ٹاکسک تی سیل اندر جو ٹائپس ہیں جو آپ کے پاس لیمفو سائٹ تی لیمفو سائٹ کی ہیں اس کے بارے میں میں نے آپ کو نہیں بتایا پھر ہم چلتے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو ایکٹیویٹ کرے گا پوش کرے اٹریکٹ کرے گا بی سیل کو کہ آپ کیا کریں بائنڈ کریں کس کے ساتھ اس انٹی جن کے ساتھ جیسے ہی اس کے ساتھ بائنڈ کرتا تو یہاں پر بی لیمفو سائٹ دو نیو ٹائپس کے سیل بناتا جس میں آپ کے پاس آتے ہیں پلازما کلون سیل اور دوسرے آجاتے ہیں میمری سیل پلازما کلون سیل فوراں سے اس انٹی جن کی انٹی باڈی بنانا شروع کر دیں گے اور جو میمری سیل ہیں ان کو سنبھال کے رکھ لیا جائے گا کہ کل کو دوبارہ پھر سے کوئی اگر یہ ہی سیم انڈویو آتا تو اس کی اگنس یہ اسی طرح سے یہ انٹی باڈی کا کمپلیکس بن جگا ہے تو یہاں پر کس کو آلاؤ کریں گے فیگو سائٹ آئیں گے اور یہ فیگو سائٹ اس کو انگلف کر لیں گے تو یہ پورے کا پورا انٹی جن ان انٹی باڈی کمپلیکس جو ہے اس کو فردر کون آکے کرے گا وہ آپ کے پاس ہو گا فیگو سائٹ اور فیگو سائٹ آس سے فردر اس کے پاس لائسوسوم ہوں گے اور لائسوسوم اس کی سپلیٹ ڈاؤن اس کو کر دیں گے اور سپلیشن کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گا اور باڈی سے ریموف کر دیا جائے گا جب یہ سارا پرسیجر ہو رہا ہوتا تو یہ ہیلپر T سیل یا T لمفوسائٹ اس کے جو T لمفوسائٹ ہیں اس کے دوسری ٹائپ سیل بھی بن رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ کون کون سے ہیں T سیل T لمفوسائٹ اس میں سب سے پہلے ہیلپر T سیل جیسے میں نے آپ کو بولا یہ کسے مطلب کیسے یہ ایکٹیویٹ ہوئے اس کو کروایا جی انٹرلیوکن وان نے اور اس نے جب انٹرلیوکن 2 سکریٹ کی اس سے نکلی جو ہے تو اس نے پھر فردر دیئر سوڈنٹ جو آپ کے پاس ہیں اس کی بھی پرولیفریشن کروای اور آپ کے پاس سائٹو سائٹو ٹاکس سیلز کون سے ہوتے ہیں دیکھیں سائٹو ٹاکس سیلز ہم پہلے ہی ان کے بارے میں بات کر چکے ہیں کہ یہ کچھ ایسی پروٹین سکریٹ کرتے ہیں پروٹین بناتے جن کا نام ہے پرفورن ٹھیک ہے اس کے اندر پرفوریشن کر دیں گے اس کی میمبرین سائٹو پلازم بائر آجا گا ڈیتھ ہو جائے گی ٹھیک ہے کوئی فیگوس آٹی ایکٹیویٹی نہیں کرتے سپریسر ٹی سپریسر ٹی سیل کب بندے کو انفیکشن ہوا ٹی سیل بنے اس کو بقیدہ طور پر آپ کے پاس آل پر ٹی سیل بن رہے ہیں ٹھیک ہے ایج سی ڈی ایٹ سیل بھی بولتے ہیں کیونکہ ان کے پاس سی ڈی ایٹ موجود ہوتا ہے اور اسی طرح سے یہ سپریسر ٹی سیل بھی ہم سی ڈی ایٹ سیل بولتے ہیں آپ آتے ہیں یہ سارا کرنے کے بات میں نے آپ کو بتانا ہے کہ بی لیمفو سائٹ کیوں بولتے ہیں ٹی لیمفو سائٹ کو ٹی لیمفو سائٹ کیوں بولتے ہیں لیمفو سائٹ لیمفو لیمف کا مطلب آپ کو پتا ہے کلر لیس ہوتا ہے لیمفو سائٹ کلر لیس جو ہیں وہ آپ کے پاس سیل ہیں یا وائٹ بلرڈ سیل کی یہ ٹائپ ہیں بی تھائمس گلینڈ سی جو فرس ٹائم جو تھے ہیومن کے اندر وہ دیکھے گئے تھے اس وجہ ان کو ٹی لیمفو سائٹ کا نام دیا گیا تھا اب آتی ان کی پروڈکشن یہ دونوں سیل جو پروڈیوس ہوتے ہیں وہ بون میرو سے ہوتے ہیں لیکن دیفرنس جو ہے نا ان کو امیونو کمپیٹنٹ بناتا ہے امیونو کمپیٹنٹ کا مطلب ہے کہ یہ فائٹ کرنے کے لیے ایکٹیو ہو جائیں یعنی کہ ان کو جوان کر دیتا ہے یعنی کہ ان کیا کر نا فردر فائٹ کے لیے تیار ہون ہے تو سوڈنٹس اگر یہ فائٹ کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے تو سمجھ لے کہ ایمیونٹی ڈاؤن چلی جائے گی یہی وجہ ہے کہ ایڈز جو ہوتا ہے وہ تارگٹ جو آپ کے پاس HIV ہوتا وہ CD4 سیلز کو کرتا باقی دیکھ نا یہ سارے کام کون کروا رہے ہیں اگر یہ انٹرلوکن ٹو پروڈیوس ہی نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا دیئر سوڈنٹ فردر یہ سارے کام ہو ہی نہیں پائیں گے تو اسی وجہ سے جو ایمیونو دیفیشنسی آپ کہتے ہیں ایڈز کے کیس میں ہو جاتی ہے ایمیون سسٹم جو ہے داون ہو جاتا ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندر ہم بات کریں گے انٹی باڈی کے بارے میں اس کے سٹرکچر کے بارے میں اس کے بارے میں اور اس کے بعد آتی ہے اس پہ میں لیکچر نہیں دوں گا کیونکہ اس کو آپ سن لیجئے گا میں ڈسکریپشن میں اس کا لنک بھی دے دیتا ہوں اور آئی بٹن پہ بار بار آیا ہوگا آپ اس کو دیکھ لیں سٹرک نیکچر تینک یو اللہ حافظ سٹرک